پاکستانی وزیرہ خارجہ بلاول بھٹو کل رات اپنا امریکہ کا چھ روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان واپس روانہ ہو گئے اپنے دورے کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس میں وائس آف امریکہ کے محمد عاطف کے ملک میں سیاسی عدم استحقام اور پی ٹی آئے کے الیکشن کے مطالبے سے مطالق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ملک کے بازیداروں میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئے کو الیکشن میں جتوا سکتے ہیں کیوں چاہتا ہے امران ارلی الیکشنز وہ چاہتا ہے کہ جب تک ان کے سہولتکار ادارے میں بیٹھے ہیں اس وقت تک الیکشنز ہو جو ملٹری کا ٹرانزیشن ہوا وہاں کا سہولتکار شاہد اب نہ ہو اس لئے وہ ادارہ کا پالیسی بن گیا ہے کہ ہم متنازہ نہیں آئینی کے ادارے دا کریں گے دوسری ادارے ہیں الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو وہاں سے بھی امران کے سہولتکار چلے جائیں گے اگر الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو وہاں کچھ امران کے سہولتکار رہیں گے جس سے خان صاحب امید رکھ رہا ہے امید رکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں اپنی کیسز میں بچائیں گے وہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں وہ شاید اتنا نیوٹرل نہ رہے اور خان صاحب کو قبل از وقت الیکشن میں تھانڈلی کی صورت میں سپورٹ دے تو میرا موقع ہے کہ پارلمان اپنا ٹرم مکمل کرے گا بلاول نے یہ بھی کہا کہ پاکستان گو ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن میں افران طالبان کی مدد چاہیے جب امران خان نے تحریک طالبان افغانستان سے بات چیت کرنے کے لیے مدد مانگی تو انہوں نے مدد دی میں تحریک طالبان افغانستان سے یہ کہوں گا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی میں ہماری مدد کرے اور انہیں جگہ نہ دے یہ صرف طالبان کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی افغانستان میں حکومت میں ہو اور میں ہیمر اینویل افیکٹ کی بات کروں گا یعنی سامنے اور پیچھے سے دونوں طرف سے ان پر حملہ کیا جائے اگر میں اس طرف سے ہیمر چلانا تو اس طرف ہینویل ہونے کی ضرورت ہے